اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید آپ لو خیریت سے ہوں گے ویورز کچھ عام خبریں اور اپ ڈیٹس لے کر اس وی لاغ میں آپ کے سامنے حاضر ہیں بلکہ کچھ زیادہ ہی خبریں ہیں ہمارے پاس ایک تو آپ کو بتائیں کہ جو چیف جسٹس کو ایک ایکسٹینشن دینے کی خبر ہم نے کافی دنوں پہلے جس کی بازگشت سنی تھی وہ کافی حد تک مچور ہوتی چلی جا رہی ہے یوں سمجھ لیں کہ جو دیکھ تھی وہ پک رہی تھی اب بس دم کھلنے والا ہے اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ کیا اندر ڈالا گیا ہے لیکن اس کے جو کچھ لوازمات ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے آج مشال یوسف زید صاحبہ کی ایک اور ایسی حرکت نے پیٹی آئی کو سبکی پہ مجبور کر دیا ہے کہ جو یقینی طور پر ان کے اپنے لئے بھی باعث سے شرمندگی بن رہی ہے مشال یوسف زید صاحبہ کنٹینیسلی کچھ نہ کچھ ایسا کر رہی ہیں جو کہ پیٹی آئی کے لئے اور ان کے اپنے لئے تنقید کا باعث بن جاتا ہے اب انہوں نے کیا کیا اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایکس کیا کبھی پاکستان میں آپ کھلے گا یا فیلحال ہم ایکس کو بھول ہی جائیں اس کے اوپر آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں گی آج ایک اور جج کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے اور یہ جج کون ہے اور کیوں ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا اس کے اوپر بات کریں گے اور فواہ چودری صاحب کو کیا باقاعدہ پیٹی آئی میں واپس شامل کر لیا گیا اس کے اوپر ایک تصدیق بھی ہمیں چھوٹی سی نظر آ رہی ہے اس تصدیق کے اوپر بھی آج آپ کے ساتھ خبر شیئر کروں گی میاں نواز شریف صاحب کو دوسری طرف ایک اور مقدمے سے کلین چٹ مل گئی ہے یہ بھی خبر اسی ویلوگ کا حصہ ہوگی آپ سے ریکویسٹ رہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا بات کا آغاز کرتے ہیں جو قانون سازی کی بازگشت سن رہے تھے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے گی ان کی مدت ملازمت میں توسی کر دی جائے گی اور اس حوالے سے جو اب ترامیم ہے مختلف وہ سامنے آ رہی ہیں اور محمد مالک صاحب جو کہ سینئر صاحبی ہیں انہوں نے اس حوالے سے اب بقاعدہ کافی چیزیں ڈسکلوز کر دی ہیں ان کا یہ بتانا ہے کہ اول تو یہ کیا جا رہا ہے کہ جو پہلے 65 سال کی ایک حد تھی قانون میں کہ 65 سال کے جب آپ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو یہ حد تمام ہی جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے ختم کی جاری ہے دوسری جو انہوں نے چیز آج ڈسکلوز کی ہے اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پہلے چیف جسٹس بننے کا ایک پیمانہ تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی موسٹ سینئر جج ہوتا ہے ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا اس کو چیف جسٹس بننا ہوتا ہے لیکن یہاں پر اب جو چینج لائے جا رہا ہے وہ یہ کہ جو تین موسٹ سینئر ججز ہوں گے ان میں سے کسی ایک کو پک ان چوز کی بنیاد کے اوپر حکومت وقت اپنی مرضی سے چیف جسٹس اپوائنٹ کر سکے گی یہ بڑی خطرناک قسم کی ترمیم ہے یہ بنیادی طور پر وہی پیٹرن یا وہی فارمولا فالو کیا جا رہا ہے جو آرمی چیف کی اپوائنٹ کے لیے کیا جاتا ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو چار پانچ ٹاپ موسٹ جرنیل ہوتے ہیں ان کی ایک سمری آتی ہے اور ان میں سے کسی کو بھی وزیراعظم اپنی سوابدید کے تحت آرمی چیف اپوائنٹ کر دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا زیاء الحق صاحب بھی بلکل آؤٹ آف ٹرن جو تھے وہ آرمی چیف بنے تھے مشرف صاحب کا بھی معاملہ کچھ اسی طرح کا تھا اسی طرح سے جنرل کیانی بھی ہو یا جنرل رائیل شریف بھی یہ سب لوگ جو ہیں دوسرے تیسرے یا پھر پانچ پہ چھٹے نمبر کے جنرل تھے جن کو آرمی چیف بنائے گیا تھا آسیم منیر صاحب یہاں پر جو سمری آئی تھی اس میں ٹاپ موسٹ چیف بننے کے لیے تھے یعنی سب سے سینئر یہی تھے ٹاپ موسٹ جنرل تھے اور ان کو آرمی چیف بنائے گیا لیکن یہ الگ بات ہے کہ ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ صرف دو دن بعد ہی ختم ہو رہی تھی تو بہرحال اب کہنے کی بات کیا ہے کہنے کی بات یہ ہے کہ اس میں کباحت ہے ایک بہت بڑی ویسے تو جو ابھی موجودہ بھی ججز کے اپوائنمنٹ کا سسٹم ہے میں اس سے کوئی اتفاق نہیں کرتی یہ کوئی اچھا سسٹم نہیں ہے اور اس کے اندر بھی پیکن چوز یہ ہے جو ابھی بھی سسٹم چل رہا ہے لیکن کم از کم ایک دفعہ آپ ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جج اپوائنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ایک سینئورٹی کی بنیاد کے اوپر آپ آگے پروموٹ ہوا کرتے ہیں ابھی تک کی سسٹم میں یہ ہے اب آپ نے ایک دفعہ پھر یہ محاذ کھول دیا ہے یہ راستہ کھول دیا ہے کہ کوئی بھی حکومت آئے وہ اپنی مرضی سے کسی بھی جونئر جج کو بھی چیف جسٹس بنا سکتی ہے تو آپ نے ایک طرح سے یہاں پہ بھی پیکن چوز کا راستہ کھول دیا ہے اگر آپ یہ کرنے جارہے ہیں تو چلیں ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ کھولنے جارہے ہیں اس سے پھر یہی ہوگا کہ کوئی بھی جج چیف جسٹس بننے کی خواہش میں جو بھی حکومت وقت ہوگی اس کو کوئی بھی اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتا ہے کوئی کمیٹمنٹ کر سکتا ہے کوئی فیورز ان کو دے سکتا ہے جس کی وجہ سے جوابن حکومت وقت اس کو چیف جسٹس اپنینٹ کر دے تو یہ آپ نے کرپشن کا ایک نیا راستہ بھی کھول دیا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سینئر ججز ہیں ان کا حق بھی مارا جاتا ہے ان کی بھی ایک حق تلفی ہوتی ہے تو آپ نے انسٹیوشن کے اندر ہی آپس میں جو پہلے ہی ایک دم ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تقسیم میں نظر آ رہی ہے تو وہ آپ نے اس کو اور بڑھاوا دینے کا ایک نیا اور دروازہ کھول دیا ہے تو یہ کسی بھی طرح میرا خیال ہے کہ درست نہیں ہے اور آج تو پی ایم ایڈین بڑی خوشی خوشی اس طرح کی ترمیم کر رہی ہے کل کلا کو کوئی ایسا جج آ گیا جو آپ کی پسند کا جج نہ ہوا چلے کازی صاحب تو آپ کے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ ہے لیکن کل کلا کو کوئی اور جج ایسا آ گیا جو آپ کے ساتھ اس طرح سے ہینڈ ان ہینڈ نہ ہو رائین اور قانون پر صرف چلنے کی بات کرتا ہو تو پھر آپ کا کیا بنے گا پھر وہ بندہ جو ہے وہ تو تین سال کے لیے فکس ہو جائے گا ابھی تو یہ ہے کہ چلو جتنا اس کا ٹائم ہے وہ اپنا پورا کرے گا اور اس کو جانا ہوگا لیکن آپ نے جو راستہ کھول ہے اس میں تو کل کلا کو کوئی بھی آئے گا تو وہ تین سال تک پھر آپ کے خوب لتے لے گا اور کسی بھی حکومت کی ناک میں دم کیے رکھے گا تو بیسیکلی جب بھی آپ شخصیت کو دیکھ کر قانون سازی کرتے ہیں تو اس کا ہمیشہ تباہ کو نتیجہ ہوتا ہے یہ تو لکھی پڑی بات ہے ہماری تاریخ کی کہ جب بھی آپ نے پک اینڈ چوز کیا میرٹ سے ہٹ کر کوئی کام کیا جب آپ نے قانون اور ذابطے کو بالائے تاک رکھ کر کوئی کام کیا یا آپ نے کسی شخص کو ذہن میں رکھ کر کوئی قانون سازی کی تو اس کی بدنیتی کی بنیاد کے اوپر کبھی بھی اس سے کوئی آپ کو بہتر نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا وہ ہمیشہ آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہوا اور ملک و قوم کے لیے بھی نقصان دے ثابت ہوا اور یہی دوبارہ حرکت پی ایم ایل این اب کرنے جا رہی ہے لیکن اس کی وجہ بڑی صاف ہے کہ جب آپ جالی منڈٹ کے اوپر بیٹھے ہوں تو آپ خوف میں مبتلا رہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز ساگر چلے گئے اور کوئی بھی جو ان کی جگہ ویسے تو اب منصور علی شاہ صاحب کا ٹائم ہے انہوں نے مقرر ہونا ہے چیف جسٹس تو اگر وہ ان کی جگہ پر آ گئے ہیں ان کی جگہ کوئی بھی اور جج آ گیا جو کہ صحیح مانوں میں فارم فارٹی فائی فارم فارٹی سیون کا مسئلہ حل کرنے بیٹھ گیا جس نے مقصود نشستیں جس کا حق ہے اس کو واپس کر دی تو پھر اس حکومت کا کیا بنے گا تو اس وجہ سے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے انہوں نے یہ اب اوچھے ہتھ کندوں پر اتر آئے ہیں اور یہ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں اور یہ دیریکٹ کانون سازی جو ہے میرا خالق قاضی فائز سیون صاحب کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہونے جاری ہے اگر قاضی فائز سیون صاحب ان کے ساتھ اس سارے عمل میں شراکتدار نہیں ہیں تو انہیں ویسے ہی اناؤنس کر دینا چاہیے کہ وہ کسی قسم کی کوئی ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہے جو مرضی کانون سازی ہو وہ اپنے ٹائم پر ریٹائر ہو جائیں گے اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ اچھا ہوگا بجائے اس کے کہ وہ زبردستی چیف جسٹس کی کرسی پر براجمان رہے ہیں کیونکہ وہ آلڑی بہت کانٹروورشل ہو چکے ہیں تو بارال جی یہ ساری بات تھی اس کانون سازی سے متعلق دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ انصداد دہشتگردی راولپنڈی کی عدالت کے جج اجازت صاحب کے خلاف ایک ریفرنس فائل کر دیا گیا اور اس ریفرنس کا انکشاف خود جج صاحب نے بتا کیا آج جب ان کی عدالت میں سماعت ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جناب میرے خلاف چونکہ اب ریفرنس آ چکا ہے تو میں جب تک اس ریفرنس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا اپنے آپ کو ان مقدمات سے الگ کرتا ہوں بسیکلی یہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے بہت سے جو پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں نومائی کے مقدمات میں نامزد تھے ان کو زمانتیں دی ہیں خود شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب کی بھی زمانتیں انہوں نے کنفرم کی تھی اور اب بہت سارے اور جو لیڈرز ہیں جن میں میرا خیال ہے خود شیخ رشید صاحب بھی شامل ہیں اور شاہر شیری مزاری صاحب بھی ان کی بھی نومائی کی مقدمات میں زمانتیں انہوں نے دی تھی تو اب یہ جج صاحب خود جو ہے شکنجے میں آگئے ہیں اور ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا ہے اب یہ ٹائمنگ خود بتا رہی ہے کہ آپ انتقامی کاروائی کر رہے ہیں تو آپ کتنے لوگوں کے خلاف کریں گے یہ چھے جج بھی برے ہیں اب یہ راول پنڈین صداد دہشتگردی عدالت کے جج بھی برے ہیں یعنی جو جج بھی آپ کے پریشر میں نہیں آرہا یا وہ اپنے طور پر ایک فری مائنڈ کے ساتھ فیصلہ کر رہا ہے تو آپ ان سب کے خلاف اب ایک ہی دفعہ ریفرنس فائل کر دیں یہی آپ کی اوقات ہے اور یہی آپ کی حقیقت ہے اور یہ جو حکومت کی طرف سے ریفرنس فائل کیا گیا ہے چونکہ پنجاب کے اس میں آتا ہے انڈر تو ظاہر ہے اس کا ملبا بھی مریم نواز کے اوپر ہی گرے گا تو یہ وہی چیز ہو رہی ہے چونکہ پہلے بہت شور مچا کرتا تھا ایک ریفرنس آیا تھا قاضی فائز حصہ کے خلاف اور پورا میڈیا اس کے اوپر ماتم گناہ تھا کہ یہ جناب بڑا ظلم ہو گیا کیونکہ قاضی فائز حصہ نے فیض حمید کے خلاف فیصلہ دیا اس لیے ان کے خلاف ریفرنس آیا اور یہاں پر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مظاہر اکبر نکوی سے لے کر جسٹس اجازو لحسن سے لے کر اور اس کے بعد اب یہ والے جد صاحب ہوں یا اور بھی کئی جد صاحبان ہیں پائپ لائن میں موجود ہیں ان کے خلاف بھی ریفرنس تیار ہے محسن اخترکیانی صاحب ہوں تو یہ سارا ایک سلسلہ انہوں نے پورا جس کو کہتے ہیں تھوک کے حساب سے ریفرنس رہے ہیں وہ فائل کرنے کی تیاری کر رکھی ہے وجہ یہی ہے کہ ججز کو انڈر پریشر کیا جائے تو یہ جج صاحب کا معاملہ ہے اس کو چھے ججزوں کے خط سے مختلف نہ سمجھا جائے اس کو اسی تناظر میں آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے کہانی واضح ہو جاتی ہے دوسری طرف جو اپنے ان کے لوگ ہیں ان کے لئے کس طریقے سے انصاف بٹ رہا ہے اس کی ایک مثال آپ دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو گاڑی توشہ خانہ سے لی تھی اس کے خلاف ایک ریفرنس معاملہ چل رہا تھا عدالت میں آج اس سلسلے میں نیب نے خود ایک ریپورٹ جمع کرائی ہے جس میں اس نے یہ بتایا ہے کہ جی میاں صاحب کے اوپر کوئی ہمیں اطلاز نہیں ہے آپ اس کیس سے انہیں بری کر دیں اور انہوں نے جو گاڑی لی تھی وہ تو اس وقت توشہ خانہ کا حصہ ہی نہیں تھی اب یہ جی وہ غریب قسم کی ایک لوجک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب وہ گاڑی جو پہلے سعودی عرب نے گفت کی وہ وہاں توشہ خانہ میں پڑی رہی پھر کافی سال پڑے رہنے کے بعد یوسف رضا گلانی صاحب نے وہ گاڑی بھیجوا دی میاں صاحب کو کہ بھئی یہ آپ کی گاڑی پڑی ہوئی ہے یہ آپ لے لیں انہوں نے وہ گاڑی بغیر کسی ادائیگی کے رکھ لی اور اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی اس وقت وہ گاڑی توشہ خانہ کا حصہ ہی نہیں تھی بھئی کیوں حصہ نہیں تھی کونسی ایسی وہاں پہ ترمیم ہو گئی تھی قانون سازی ہو گئی تھی رولز ریلیکس ہو گئے کیا رولز ریلیکس ہوئے تھے بھئی کونسے رولز تھے کیا ان میں ریلیکسیشن کی گئی تھی کچھ پتہ تو چلے سامنے تو آئے ایک لفظ پکڑ کے سارے شروع ہو گئے جی رولز ریلیکس ہو گئے وہ گاڑی توشہ خانہ کا حصہ ہی نہیں تھی کیوں جی وہ گاڑی پھر کیوں توشہ خانہ کا حصہ نہیں تھی کدھر سے وہ گاڑی ایک دم بارد ہوئی کہاں پہ غائب ہوئی کیوں وہ میاں صاحب کو واپس مل گئی تو جب انہوں نے کلین چٹنے دینی ہوتی ہیں تو پھر یہ اتنے بڑے بڑے وارداتوں کے اوپر اس طرح سے کلین چٹنے پکڑاتے ہیں روز پی ٹی آئی کے لیے ایک نئی شرمندگی کا باعث بن رہی ہیں خیبر پخت انخواہ حکومت میں یہ شامل ہیں اور وزیراعلا کی مشیر ہیں رائے سماجی بہبود اور اس سے پہلے پہلے وہ اپنی جو کچھ خواتین وکلا ہیں ان کے ساتھ علجتی رہی نومائی کے معاملات کے اوپر لسٹر دے دو نہیں دے دو ان کو کچھ کیا سن لیا پھر اس کے بعد ہم نے ان کی وہ دیکھیں کہ جی وہ جو لوگوں کی امداد کرنے کی تصاویر وائرل ہو گئیں اس پہ تنقید شروع ہو گئی کہ بھائی یہی بات پہ تو ہم پی ٹی آئی والے جو ہیں یہ سارے پی ایم ایل این کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو آپ اب یہی کام یہاں پہ کرنے شروع ہو گئی ہیں پھر اس کے اوپر تردیدیں وزاتیں چھو کاؤز یہ وہ کر کر کے معاملہ رفع دفع کیا گیا تو اب جناب ان کا ایک نیا کارنامہ سامنے آ گیا ہے ان کی وزارت کی طرف سے جو ہے ایک سمری بھیجی گئی ہے اس سمری کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ جی ان کو ایک نئی گاڑی چاہیے کیونکہ جو ان کی گاڑی زیر استعمال ہے وہ سات سال کی اپنی مدت پوری کر چکی ہے تو لہٰذا اب ان کو ایک نئی گاڑی چاہیے جو کہ ایک رور ستر لاکھ روپے کی ہو میرا فورچونر گاڑی کے لیے ریکویسٹ بھیجی گئی ہے اور نہ صرف ان کی بلکہ ان کی سیکرٹری کے لیے بھی گاڑی چاہیے تو جیسے یہ خبر میڈیا پر آئی تو اس کے بعد ظاہر ہے اس کے اوپر شور مچ گیا کہ جی عمران خان کی حکومت میں تو آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ وزراء اتنی مہنگی گاڑیاں عوام کے پیسوں کے اوپر لے کر اور ان کے اوپر سفر کریں ہمارا صوبہ ہمارا ملک کن حالات میں سادگی کی بات کی جاتی تھی اور یہاں پر پھر آپ نے اگر عوام کے پیسوں کے اوپر یاشیاں کرنی ہے تو پھر یہ کونسا بیشن جو خان صاحب کا جو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں تو مشال یوسف زی صاحبہ کے وزارت کی طرف سے یہ جو سمری آئی اس کے اوپر خوب پھر جب تنقید شروع ہو گئی تو پھر خیدربختون کا حکومت کی طرف سے یہ وزاحت جاری کی گئی کہ بھائی ہم نے تو پہلے ہی جب شروع میں بھی حکومت بنی تھی تب بھی یہ گاڑیوں کے حوالے سے کچھ سمری آئی تھی تو ہم نے اسی وقت ساری ریجیکٹ کر دی تھی اور کہا تھا کہ کوئی نئی گاڑی جو ہے نہیں آئے گی صوبہ عبیس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کی ایاشیاں کی جائیں دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہ صرف سمری ہے اگر یہ وزیرالہ تک پہنچے گی یا پہنچتی تو اسی وقت اس کو ریجیکٹ کر دیا جانا تھا کیونکہ طریقہ تو وہی تھا بھی تو یہ صرف سمری ہے کوئی اپروول نہیں ہو گیا مضمع الاسلم صاحب نے اس پر الگ سے ایک ٹویٹ کیا جو کہ آپ کو پتا ہے مالیاتی مشیر ہے خیبر پختونخواہ حکومت کے اور انہوں نے بڑا کٹیگوریکلی اس کے اوپر واضح طور پر بتایا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ صرف ایک جسٹ ریکوزیشن ہے اور روٹین میں اکثر محکمے اپنے طور پر اس طرح کی ریکوزیشن بھیجتے رہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپروول ہونے جاری ہیں اور انہیں گاڑیاں ملی جائیں گی تو یہ ساری کہانی ہے بارال تنقید اس بات پر ہو رہی تھی کہ وہ اپروول ہوتی ہے نہ ہوتی وہ تو ایک الگ کہانی ہے اصل بات یہ کہ یہ ڈیمانڈ کیوں کی گئی تو بڑا سخت قسم کی سکروٹنی ہو رہی ہے اس وقت پی ٹی آئی والوں کے لیے اور میں ہمیشہ وہی بات کہتی ہوں کہ سوشل میڈیا پر اکثر لوگ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا بھائی یہ کسی کا بھی نہیں ہے یہاں پہ جوگ بندہ غلط کام کرے گا اسی کی کلاس شروع ہو جاتی ہے اور یہ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ صرف ایک ڈیمانڈ آنے کے اوپر بھی ان کی اوپر اچھی خاصی تنقید شروع ہو گئی کہ آپ نے ڈیمانڈ بھی کیوں کی جس گاڑی میں آپ پہلے سفر کرتی تھی مشیر بننے سے پہلے اب اس پہ آپ کیوں نہیں سفر کر سکتی ایسی کیا تکلیف ہو گئی ہے تو اس کے بعد اب مزید ایک اور وضاحت اس میں جاری ہوئی کہ چینج ہو جائے یہ ان کی اس میں اپرووال شامل نہیں تھی تو اب اب جو مرزی اس بات کو کہیں کہ اپرووال شامل تھی یا نہیں تھی لیکن مشیل یوسف زہی صاحبہ کی طرف سے روز کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور میں پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ مشیل یوسف زہی صاحبہ سے لگ رہا ہے کہ مریم نواز سے بڑی انسپائر ہے تو اسی طرح کی چیزیں فالو کرنے کی جو ہے وہ لگتا ہے کہ جیسے کوشش کر رہی ہیں میرا خیال سے تھوڑا دیکھنا چاہیے پی ٹی آئی کو اس معاملے کو اور سوچنا چاہیے کہ کس طرح کے لوگ آپ نے اپنی کیابنٹ میں رکھے ہیں جو کہ ان کے لیے باعثے شرمندگی جو ہے وہ بن رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کوئی ایک چیز کا ہو گیا چلو آپ نے کورپ کر لیا لیکن روز کی بنیاد پر آپ کے اوپر اگر اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں تو یقینی طور پر یہ آپ کی گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر پھر اثر انداز ہوتی ہیں اور سب سے بڑی بات وہ یہ کہ پرسیپشن کی بات ہے آپ کے اپنے ہی سارے آپ کی خلاف بولنے لگ جاتے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ آپ کو بیک فوٹ پہ جانا پڑتا ہے تو یہ تھی جی کہانی مشال یوسف زہی کی گاڑی کی اب آج جیسے بات کے اوپر کہ ایکس میں کیا ہو رہا ہے ایکس ٹویٹر بندش کی حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ میں آج ریپورٹ بزارت داخلہ کی طرف سے جمع کرائی گئی جس میں آخر کار بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بالکل ہم نے اس کو بند کیا اور ہم نے اس کو میرٹ پر بند کیا ان کا بتانا یہ ہے ریپورٹ میں کہ جناب کچھ اکاؤنٹس تھے وہ چیف جسٹس کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف تھے جب ہم نے ٹویٹر انتظامیہ کو ان کو بین کرنے کیلئے کہا تو انہوں نے پاکستانی حکومت کے احکامات پر عمل درامت نہیں کیا وجہ اس کی یہ تھی کہ جو ایکس ہے وہ پاکستان میں ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے تو لہٰذا ہم نے اس کے بعد اس کو بین کر دیا کیونکہ یہ پھر اس کو بحال کرنے کی جو آئیوی یہ درخواست بھی یہ بھی غیر قانونی تصور کی جائے کیونکہ جو ہمارے آئین اور قوانین کے تحت ہمارے ذابطے میں نہیں آتا ایسی کوئی بھی ایپ کو ہم یا کسی بھی ایسی ایسی کوئی بھی ایسا سیٹ اپ ہے اس کو ہم لاو نہیں کر سکتے جو پاکستان میں کچھ بھی پھیلارے ہوں لوگ اس کو اگر بین نہیں کرتا پاکستان کی سالمیت اور وہی جو ان کی گھسا پیٹا پہاڑا ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ جی اس وجہ سے پاکستان کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے لہٰذا یہ بند ہی رہے گا تو یہ اب انہوں نے بتا دیا مجھے تو اس سے یہی تاثر ملا ہے کہ ان کا کوئی پلان نہیں ہے ایکس کو کھولنے کا تو فیل وقت تو آپ اس کو بھول جائیں بلکل اور آگے میرا خیال ہے خواہمیں تو خبریں یہ بھی آتی ہیں اور بھی جو سوشل میڈیا ایپس ہیں شاید ان کی بھی یہ گلہ گھونٹنے کی تیاری میں ہیں سب سے زیادہ تکلیف جو تھی ایکس کی تھی اس کو سب سے پہلے پکڑا گیا ہے ہاں البتہ جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے ضرور کوئی سخت اس کے اوپر امارکس دی ہیں کہ ہمیں اگلے ہفتے تک لازمی اس کے بارے میں بتایا جائے ورنہ ہم کوئی حکم جاری کریں گے وغیرہ وغیرہ لیکن اگن وہی بات ہے عدالتوں کے حکم یا سخت ہے حکامات کے اوپر جب عمل درامت ہی نہ کرنا ہو تو پھر کون یہاں پہ عمل درامت کرا سکتا ہے تو اس لیے مجھے تو اس سلسلے میں کوئی عدالتوں سے اس پہ ہوپ نہیں ہے کہ وہ اس کو بہال کرا سکتے ہیں اور اب تو بڑا کھل کے وزارت داخلہ کا موقع سامنے آگیا ہے اور میں تو یہ بھی سوچنے پہ مجبور ہوں کہ اگر یہ اتنی غیر قانونی ایپ ہے تو خود وزراء یا پاکستان کے سرکاری اکاؤنٹس کیوں بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر اس کو فوراں ڈلیٹ ہونا چاہیے اور وزراء کو بھی چاہیے کہ وہ ایکس یوز نہ کریں کیونکہ بھئی یہ تو غیر قانونی ایپ ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ وی پین لگا لگا کے ٹویٹ نہ کیا کریں اور ان کو چاہیے کہ جتنے بھی اوفیشل ہمارے اکاؤنٹس ہیں ان سے بھی کسی قسم کا کوئی بھی میسج جو عوام تک نہ پہنچایا جائے کیونکہ یہ تو غیر قانونی قسم کی ویب سائٹ ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ میں تھوڑی سی بھی گریس ہے اور اگر آپ اس کو اس طریقے سے اس انداز سے دیکھتے ہیں تو پھر تھوڑی سی یہ بھی شرم کریں کہ پھر اپنے بھی اکاؤنٹس سارے بند کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی اس کا ٹوٹل بائکاٹ ہے کیونکہ یہ پاکستان میں ریجسٹرڈ نہیں ہے تو یہ ایک بڑی سیدھی سی صورتحال ہے لاسلی آپ کو بتا دیں انتظار پنجوتا صاحب نے اتر کاظمی صاحب کے شو میں گفتگو کرتے ہوئے فرواد چودری صاحب سے متعلق یہ بتایا ہے کہ عمران خان صاحب ان کی تعریف کرتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کے اوپر بڑا دباؤ رہا اور انہوں نے کافی قربانی بھی دی ہے وجہ یہی ہے کہ ان کو عمران خان صاحب کے خراف گواہ بنانا چاہتے تھے لیکن فرواد چودری صاحب نے ریزسٹ کیا ہے تو اس پہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیا ہے اور ان کی تعریف کیا ہے تو یہ الفاظ تے انتظار پنجوتہ صاحب کے جو کہ پوکل پرسن بھی ہے عمران خان صاحب کے تو جو ایک وہ ٹیم بنی ہوئی ہے اس میں ان کا بھی نام ہے تو یہ بڑی خوشائن بات ہے ایک طرح سے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے فرواد چودری صاحب کے لیے تقریباً تصدیق کر دی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا ہی حصہ ہے کیونکہ کچھ دن پہلے فرواد چودری صاحب نے بات کی تھی کہ میرے مستقبل کا فیصلہ عمران خان ہی کریں گے تو ان کا مطلب یہی تھا کہ اگر وہ پی ٹی آئی میں ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی میں ہیں تو اس کا مطلب وہ تو اپنی سیاست پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کرنے میں خواہش مند ہیں تو اب کافی حد تک کی بات کلیر ہو گئی ہے کہ فواد چودری صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کی طرف سے بھی گرین سگنل ہی ہے انتظار پنجوتہ نے جو بات کی ہے اس سے تو کم از کم یہی تاثر بنتا ہے باقی فواد چودری صاحب ابھی محتاط ہیں جو ہے وہ مزید عذیتیں چھے لیں نئے نئے مقدمات چھے لیں البتہ یہ ضرور ہے کہ جب وہ اب ٹویٹ وغیرہ کر رہے ہیں تو اس میں میں دیکھ رہی تھی کہ شروع میں وہ ٹویٹ کیا کرتے تھے چاہے وہ کوئی فلسطین کے مسئلے پہ ٹویٹ کرتے تھے نہ کسی اور مسئلے پہ ٹویٹ کرتے تھے تو نیچے خاصی کلاس ہو رہی ہوتی تھی اور لوگ کافی تنقید کر رہے ہوتے تھے لیکن ابھی انہوں نے ریسنٹلی رہا ہونے کے بعد جو ٹویٹ کیے ہیں اس کے اوپر کافی پوزیٹیو رسپونس تھا لوگوں کا اور میں دیکھ رہی تھی بہت سارے کومنٹس میں لوگ کہہ رہے تھے کہ ویلکم بیک اور اچھا ہوا آپ واپس آگئے آپ جیسے ایک برینی آبدین کی ضرورت ہے پیچ آئی کو وغیرہ وغیرہ تو یہ ان کی واپسی کے حوالے سے اس طریقے کی ریزسٹنس دیکھنے میں نہیں آئی جو علی زیدی صاحب یہاں کوئی اور چھوڑ کے جانے والوں کے حوالے سے ریزسٹنس دیکھنے میں آئی تو فواد چودری صاحب کے لیے تقریباً راستہ اب صاف اور ہمواری نظر آ رہا ہے اور لوگوں نے بھی میرا خیال ہے انہیں ایکسپٹ کیا ہے اگر خان صاحب نے ان کے لیے نرم گوشہ دکھایا ہے تو دوسری طرف جو فالورز ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کیا ہے کہ فواد چودری صاحب نے بھلے ہی ایک ٹویٹ کر کے پی ٹی آئی سے جانے کی بات کی تھی لیکن انہوں نے بہرحال پی ٹی آئی سے وفاہ نبھائی ہے اور انہوں نے خان صاحب سے بھی وفاہ نبھائی ہے تو لہٰذا فلحال نظر آ رہا ہے کہ فواد چودری صاحب واپس پی ٹی آئی کا ہی حصہ مند چکے ہیں ملتے ہیں آپ سے اگلے بھی لوگوں میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ